آج بلکل آج مارکیٹ میں کاروبار کے آغام پر ان میں دیکھا کہ انٹر بینک میں ڈالر کی ٹیمیت میں ایک روپے ٹیٹر پیسی کی نمائیہ ٹیمیت سامنے آئے جس کے بعد ڈالر انٹر بینک میں دوستو چھوٹر روپے پچاس پیسے کا ہو گیا گزرشتہ روز بھی ان میں انٹر بینک میں ڈالر کی ٹیمیت میں ہوتاو چلاو دیکھا تھا وہ کاروبار کے استطاع پر ڈالر کی ٹیمیت میں 99 پیسے اضافہ ہوا تھا اور گزرشتہ روز انٹر بینک میں ڈالر دوستو چھوٹر روپے ٹیٹر پر سیبہ بند ہوا تھا ایکسپرٹس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ جو آئی میں اس کے ساتھ پرکستان کے مذاقرات جو وہ ہتمی راؤنگ میں داخل ہو چکے ہیں ہتمی مرائل میں داخل ہو چکے تو ان کا پوزیٹیو ایمپیکٹ مارکیٹ پر دیکھا جا رہا ہے جس کے بئے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ روپے پر جو پریشتہ تھا وہ کچھ کمیہ بیٹی دیکھ جا رہی ہے اچھے سب در یہ بتائیں کہ اوپننگ سیشن میں ڈالر بڑھ جاتا ہے کمی ہو جاتی ہے اور پھر اینڈنگ سیشن میں بڑھ جاتا ہے کیا معاملہ یہ بلکل اس کا انحصہ ٹریٹ کے اوپر ہوتا ہے ڈالر کی ڈیمانڈن سپلائی کے اوپر ہوتا ہے مارکیٹ میں کاروبار کے آغاز پر ہم دیکھتے ہیں کہ سپلائی جو ہے وہ تو بہتر تو ہوتی ہے لیکن جو اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ زیادہ آ رہی ہوتی ہے لیکن جیسے جیسے دن چاہتا جاتا ہے کاروباری معاملات جو ہے وہ آگے بلتے جاتے میں اسی ساتھ سے ڈالر کی طلب اور حسد میں بھی جو ہے وہ بہتری آتی جاتی ہے اس طرح جو سیشن کے اختصار دام ہوتا ہے تو اس پہ ضروری نہیں ہے کہ اضافہ یہ سامنے آتا ہے بہتر دکھا ڈالر کی قیمت میں کمی پیدوی جو ہے لیندین بند ہوتا ہے ٹھیک ہے انٹرپانک میں ڈالر کی قیمت میں ایک روپے اٹھتر پیسے کمی ڈالر دو سو چوہتر روپے پچاس پیسے پر آ گیا اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے سبدر عباس بہت شکریہ آپ کا